پاکستان میں نہیں تھا پاکستان سے باہر تھا وہاں پر بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی لیکن مسروفیت کی وجہ سے اپلوٹ نہیں کر پایا ابھی پاکستان واپس آ چکا ہوں تو ویڈیو کا سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا دوستو اس وقت میں جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں یہ ہے فتشیر کالونی ساہیوال جس جگہ کو میں آپ دکھانے والا ہوں یہ ہے فتشیر روڑ دوستو یہ روڑ تو پہلے بھی یہاں پر موجود تھا مگر سنگل روڑ تھا اب یہ کشادہ کر دیا گیا ہے سنگل سے اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف میں ٹرافک آ جا رہی ہے اور خوبصورت مکمل روڑ بن چکا ہے اس میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ ہے سٹریٹ لائٹ سٹریٹ لائٹ بھی یہاں پر انسٹال کر دی گئی ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور رات میں اس کا منظر جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور روشنیاں ہوتی ہیں اس روڑ پر اس روڑ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسی چیز آپ کو ملتی ہے جیسا کہ آپ کو سامنے بلکل نظر بھی آ رہا ہوگا دکھائی دے رہا ہوگا ٹیلی ویژن بوسٹر اور اس روڑ کی خاص کچھ چیز ہے نہیں لیکن اب میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس روڑ کی بہت زیادہ ویلیو ہو جائے گی ویسے تو پہلے سے ہی یہاں پر بہت سارے چیزیں بہت ساری دکانیں بہت سارے کلینکس موجود ہیں اور لیکن اب چونکہ گلز کالج روڑ کے بلکل ساتھ فالا روڑ ہے تو اس کی نسبت سے اس روڑ پر بھی بہت سارے برینڈز آنے والے ہیں ابھی بھی اگر ہم بات کریں اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو بہت سارے ریسٹورانٹ جو ہیں وہ آلڑی اوپن ہو چکے ہیں اور کچھ پیزا پوائنٹ بھی یہاں پر اوپن ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لیفٹ جانب جو ہے ایک ریسٹورانٹ تعمیر ہوا یہاں پر یہ کیا نام سے یہاں پر ریسٹورانٹ ہے کچھ آگے بھی ایک دو ریسٹورانٹ ہیں کچھ فاس فوڈ کے پوائنٹس ہیں فرائز والے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ ڈاکٹرز کے کلینکس ہیں یہاں پر اس کے علاوہ کچھ بیوری سلونس ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ گھر ہیں جو کہ بقائدہ گھر ہیں جہاں پر رہائش اختیار کی گئی ہے اور جو لوگ شروع سے وہاں پر رہتی آ رہے ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر رہائش پذیر ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید کچھ فاس فوڈ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر ساہی وال میں ویسے تو بہت سارے فاس فوڈ پوائنٹس بن چکے ہیں جن میں بہت سارے جو ہیں وہ بہت اچھے بھی ہیں اور اچھی ریننگ میں ہیں لوگ وہاں پر آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اور انجوائے کرتے ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس روڈ کو آج ہم لوگ وزٹ کر رہے ہیں یہ فتشی روڈ ہے اور مین فتشی روڈ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا یہ روڈ جو ہے وہ کورٹ کی جانبی زیادہ ہے اگر یہاں سے سیدھا جائیں تو کورٹ کی جانب بھی یہ راستہ نکلتا ہے اور یہ فرینڈس والے یہاں پر ہوتے ہیں باقی کچھ گھر ہیں یہاں پر اطراف میں یہ ٹی وی بوسٹر والی جگہ آگئی ہے اور باقی ابھی چونکہ یہ روڈ جو ہے وہ بالکل نیا نیا بنا ہے تو اس بات میں دو رائے نہیں ہوگی کہ بہت خوبصورت روڈ بنایا ہے لائٹیں یہاں پر انسٹال کر دی گئی ہیں جیسا کہ میں اوروڑی آپ کو بتا چکا ہوں اور رات میں پہلے تو یہ رائٹیں ورکنگ میں نہیں تھیں آن نہیں ہوتی تھی لگی بھی ضرور تھی لیکن مکمل طور پر یہ ورکنگ میں نہیں تھی ابھی جو ہے وہ آج کل کے دنوں میں اگر آپ کا یہاں سے گزر ہو تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ چل رہی ہوتی ہیں اور بہت اچھا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں اور یہ کشادہ واضح کھلا روڈ جو ہے وہ آپ کو دکھائے دیتا ہے جس سے ٹرافیک میں بھی تھوڑی سی کمی آئے گی چونکہ پہلے ونوے روڈ ہوتا تھا تو آنے جانے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا ابھی جو ہے جو ہے ٹوووے بن گیا ہے ایک آنے کے لیے روڈ ہے ایک دوسرا جانے کے لیے ہے تو آسانی سے آپ ٹراول بھی یہاں پر کر سکتے ہیں وہ پہلے جیسے مشکلات کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی شام کا وقت ہے تو بہت زیادہ ٹرافیک یہاں پر نہیں ہے اور لیکن with the passage of time آپ لوگ دیکھیں گے کہ گلز کالیج روڈ کی طرح یہ روڈ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرافیک والا بن جائے گا اس کی بہت ساری وجہات ہیں جن میں سے ایک دو یہ ہیں کہ چونکہ یہ روڈ بالکل نیا ہے ساف سترا ہے روڈ بالکل ٹوٹی پوٹی نہیں ہے ساف سترا روڈ ہے کھولا ہے تو لوگوں کا انتخاب یہی ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی بائیک جو بھی جس بھی چیز پر وہ سفر کر رہے ہیں ٹراول کر رہے ہیں وہ یہاں سے لے کر ہی گزریں اگر یہاں سے تارک بن زیادہ کے لیے ہوتا ہے یا مسلمین اکیل کلونی کے لیے ہوتا ہے یا آگے کسی بھی جگہ پر جانا ہوتا ہے تو وہ اسی روڈ سے کر کے جاتے ہیں پہلے وہ گلز کالیج روڈ کی طرف سے جاتے تھے لیکن شام کے وقت وہاں سے آلموسٹ پانچ بجے سے لے کر رات آٹھ نو بجے تک تو بہت زیادہ ٹرافیک ہوتا ہے اور ویڈ کرنا پڑتا ہے وہاں پر رکنا پڑتا ہے چونکہ ٹرافیک بہت زیادہ ہوتا ہے بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر بہت سارے برینڈز جو ہیں وہ دونوں طرف میں آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ آ چکے ہیں لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں آج کل ویسے بھی شاپنگ کا جو ہے وہ سیزن ہے چونکہ شادیوں کا سیزن ہے تو لوگ شاپنگ کے لیے زیادہ باہر نکلتے ہیں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو اس وجہ سے ٹرافیک تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت اچھے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں دونوں طرف میں اور لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اچھے سے گزار رہے ہیں لیکن ان گھروں کی جو ہے ویلیو میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہو چکا ہے وہ اس حوالے سے کہ یہ روڈ جو ہے پہلے ٹوٹی پوٹی روڈ ہوا کرتی تھی اور میں جب بھی اکثر یہاں سے گزرتا تھا اپنے کالیج جاتے وقت تو مجھے بھی تھوڑا سا جو ہے یہ نا ان کے ڈس وغیرہ اور ان چیزوں سے تھوڑا جسے لرجی ہوتی تھی تو میں کم ہی گزرتا تھا یہاں سے اسی وجہ سے چونکہ یہ روڈ ٹوٹی بھی ہوتی تھی اب جو ہے وہ مکمل طور پر بن چکی ہے صاف ستری اور کھلا روڈ بن چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس روڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ہماری رائٹ جانب جو ہے وہ سکول ہے اور لیفٹ جانب جو ہے وہ ایک مسجد ہے اور اگر ہم یہاں سے سیدھا جائیں گے تو گرلز کالیج کی جانب نکلیں گے اگر ہم یہاں سے لیفٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایک تاؤن ہے کالونی ہے وہاں اس جانب نکلیں گے اور اگر ہم رائٹ کی جانب جاتے ہیں تو ہم تارک بن زیاد کے طرف جائیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ جو ہے وہ گلس کالج روڈ کے طرف جائے گی اور اس کے بعد یہ جناب گلس کالج روڈ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت بھی اب تھوڑی سی خراب ہوئی بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک جو ہے وہ درمیان درمیان میں سے مختلف جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں کچھ جو ہے چونکہ سردیوں کا محضم ہے تو ڈرائی فروٹ والے حضرات جو ہیں وہ اپنی اپنے ٹھیلے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ر گلس کالج روڈ ہے اور اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور چیز کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اگر آپ میری رائٹ جانب دیکھیں گے تو آپ کو ایک فیول پمپ جو ہے وہ تعمیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہوگا اس کی تعمیر کا جو کام ہے وہ مکمل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یہ دیکھئے یہاں پر ایک فیول پمپ جو ہے وہ اس کا اضافہ ہو رہا ہے صحیح وال میں ہمارے سامنے فریدیا پارک ہے اور یہ کچھ حضرات جو ہیں وہ بھٹیل گا کر بیٹھے ہوئے ہیں گنے کا رس ہیں فروٹس ہیں ڈیفرنچیز ہیں جو کہ یہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں بل زنب یہ تھی آج کی ویڈیو ہم شور کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت دیر سے آنے کے لیے معذرت چونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی اب تو کافی ٹائم ہو گیا آپ نے ویڈیو کیوں اپلوٹنے کی تو جیسا کہ میں ویڈیو کے آغاز میں ہی بتا چکا تھا کہ میں ملک سے باہر تھا ویڈیو تو میں نے وہاں پر بھی بہت زیادہ شیوٹ کی لیکن مصروفیات کے وجہ سے میں ویڈیو اس کو اپلوٹ نہیں کر پایا وال زنب اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بعد اللہ حنکے پان